اقبال کے خواب کی تعبیر کا دن گریٹر اقبال پارک میں بڑا جشن پاؤنٹین ڈانسنگ کا شاندار نظارہ روشنیو سے اٹھ کھیلیاں کرتا ناشتہ گاشرہ پانی دیکھ کر شہری خوب محضور مینجرز کے جوانوں کی بھوٹوں کی گھنگرج دشمن پر لرزہ تاری آزادی کے دن واہگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی پروکار اور پرجوش تقریب فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے ناروں سے گونج اٹھی ہر سو پاکستانی پرچموں کی وہار پریٹ دیکھنے پاکستانیوں کی بڑی تعداد امڈ آئی واہگا بارڈر تقریب میں میوزیکل بینڈ نے رنگ جما دیا برک رفتاری سے بندوقیں گھومانے کا شاندار مظاہرہ ملی نقمو پر خوبصورت دھنوں نے حاضرین کے لہو کو مزید گرما دیا نگران وزیر اعلی حسن اسکری کی مزار اقبال پر حاضری فاتح قانی گارڈز آف آنر پیش میئر سمید آلہ حکام بھی ہمراہ ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مہمانوں کی کتاب میں تاثرات کلم بن کیے نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے استحکام اور ام کے لیے اپنی جانے قربان کرنے والے قوم کے ہیرو ہیں ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنے کا اہد کرنا ہے مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پنجاب رینجز نے آرمی کے چاکو چوبن دستے نے مزار اقبال پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے جیو سی میجر جنرل شاہد محمود کی مزار اقبال پر حاضری پلو کی چادہ چڑھائی پاتے خانی ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی لکھے مورل ٹاؤن میں پرچم کشائی کی تقریب سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے پرچم لہر آیا ہم نے پاکستان کو عظیم ملک بنانا تھا مگر کشکو لیے پھر رہے ہیں سبائیت اور ذاتی پسند اور ناپسند سے الگ ہونا ہوگا الیکشن میدان لی کا خوش لگانا ہوگا شہباز شریف کا تقریب سے خطاب جوش خطابت میں سب شرٹ پہنے بچے کو بھی اٹھایا بکلا ورادری بھی پر جوش ہائی کورٹ میں یومِ آزادی کی پروقار تقریب چیف جسٹس ہائی کورٹ یاور علی نے پرچم کشائی کی خواہش ہے پاکستان میں اتحاد ہو ڈسپلن لازمی ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ کا خطاب سیشن کورٹ میں بھی پرچم کشائی کی تقریب پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی دی روشن میری آنکھوں میں وفا کے جدیے ہیں سب تیرے لیے ہیں حضوری باغ میں بچوں نے ملی نغمو سے سما باندیا کنیٹ کالج میں رنگا رنگ تقریب بچوں نے ملی نغمو پر پرفارم کر کے دل جیت لیے مختلف ٹیبلو پیش کر کے وطن سے محبت کا اظہار جیوے پاکستان جشنی آزادی کے رنگ ننی دنیا کے سنگ کسی نے سبز رنگ کی کیپ پہنی تو کسی نے شر قوامی پرچم کے لباس زیب چہرے پر پینٹنگز اور بینرز لگا کر وطن سے محبت کا اظہار کیا گیا لاہو نیوز نے بچوں کی تصاویر کے لمحات کو یادگار بنا دیا میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نسار کر دیں پنجاب رینجز کے زیر احتمام جشن آزادی کی شاندار تقریب سٹیج ادکار افتقار تھاکر محمد رانہ اور گلوکار وارس بیگ بھی تقریب شرکت فنپاروں کے ذریعے طریقے پاکستان کے قائدین کو قراج عقیدت پیش الحمرہ میں مصور محمد عظیم کے فنپاروں کی نمائش ڈی جی رینجز پنجاب میجر جنرل ازر نوید حیات نے افتتح کیا ترشی کے زرحتمام جامع شریفات میں یوم آزادی کی پنوکار تقریب ملی نقموں پر طالبات کی شاندار پرفارمنس بطن سے محبت کا اظہار شجرکاری محمد میں پودے بھی لگائے فلاک میں جشن ازادی کی رنگا رنگ تقریب ملی نقموں کی شاندار پرفارمنس پنکاروں نے ثقافتی رقص پیش کر کے سما باندیا ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے زرحتمام یوم پاکستان کی خصوصی تقریب ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے برگیڈیر محمد ساجد کھوکر کا ملک کو سرب سرب بنانے کا ازم پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا یوم ازادی کی خوشیاں دھوم دھام سے منانے کا ازم پنجاب کالج ہالی روڈ کیمپس میں سجی جشن ازادی کی دلکش تقریب ملی نقموں کی دھنوں پر طلبہ کی شاندار پرفارمنس یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے حضرت اقبال کے خوابوں کی یہ تابیر ہے یہ بطن پیارا بطن سرمایہ ایمان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے پردیس میں دیس کی یاد پنکار بھی وطن کی محبت میں رنگ رنگ ہے اداکارہ ریمہ نے جشن ازادی پر ملی نقمہ گن گنایا اور پنجاب اسمبلی کے نومنتقب ارکان کل حلف اٹھائیں گے سپیکر رانہ محمد اقبال ارکان اسمبلی سے حلف لیں گے سولہ اگست کو سپیکر اور جپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا